اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی گلوبل اور میں ہوں سانیہ شاہ تنظیم اتحاد امت پاکستان نے شریعہ بورٹ سے مشاورت کے بعد کرونا ویری سے جانبھا کفرات کی تدفین کے حوالے سے حکومت اور امام کی رہنمائی کے لیے اجتماعی فتوہ جاری کر دیا ہے تنظیم اتحاد امت پاکستان کی چیئرمین محمد زیاؤلحق نقشپندی نے شریعہ بورٹ سے مشاورت کے بعد کرونا ویری سے جانبھا کفرات کی تدفین کے حوالے سے حکومت اور امام کی رہنمائی میں اجتماعی فتوہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان مید کو گسل دینا فرص شرائی ہے اور بغیر کسی وجہ شرائی کے گسل کو ساکت کرنا ہرگز جائز نہیں ہے اس لئے مید کو حفاظتیک دمات کر کے گسل دیا جا سکتا ہے اگر صورتحال زیادہ سنگین ہو تو مید کو گسل کی بجائے تیمم کروا دیا جائے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ کرونا ویریس کے مریض کو مید کو کفن پینانے سے اس ویریس کے دوسری افراد تک منتقل ہونے کے کبھی امکان ہوتا ہے لہٰذا مید کے کفن کے لیے ایک ہی کپڑا کافی ہے لہٰذا تیسی پر اکتفا کیا جائے کرونا سے جانبھاک فرٹ کی مید کو صندوق میں بند کر کے دفن کیا جائے کرونا سے جانبھاک مسلم مید کا نماز جنازہ پڑھایا جائے اور قبرستان میں دفن کیا جائے البتہ حفاظت اقدامات کرنے ضروری ہیں مفتین اکرام نے یہ بھی کہا ہے کہ مسافہ کرنے فرض یا واجب نہیں لہذا مسافہ کرنے سے عوام مکمل پرہیز کریں مسلم حکمران یک سو یک جا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں مسلم حکمران جلد از کھانا کعبہ میں کٹھے ہو کر توبہ کا اعلان کریں علمہ مساجد سے بار بار ازانت دیں تاکہ اللہ ہم پر مہربان ہو جائے مالک مزدور کو ایک ماہ کی اضافی تنخواہ دینے کا اعلان کریں تاکہ کسی گریب کا چلہ ٹھنڈا نہ ہو مالک مکان ایک ماہ کا کرایہ چھوڑنے کا اعلان کریں مجودہ صورتحال میں بلاوجہ گھروں سے نکلنا غیر شرائی غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے مسلم اور غیر مسلم ریاستوں کے حکمرانوں کی وائرس فیصلوں پر کی پیار بھی کرنا فرض واجب ہے مفتین اکرام نے یہ بھی کہا ہے کہ تاجی برادری حکومتی فیصلوں کی پبندی کریں ناجائد منافع خوری سے جہنم میں جا سکتے ہیں گھر میں ماس پہنے سے بہتر ہے گھر میں رہنا آئی سیو میں لہنے سے بہتر ہے ہاتھ دھونا زندگی سے ہاتھ دھونے سے بہتر ہے علمہ مساجد سے اور پادری گجرہ گھروں سے کالین اٹھا دیں اور فرش پر نماز پڑھنے کی عادت بنائیں